ایپیل دو ہزار بائیس میں کرو یا مروں کی استیتی بنے میچ میں آج سنرائزر سہیدر آباد کی ٹیم ممبئی انڈینز کی خلاف جیت کے ارادے سے میدان پر اترے گی جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ پلے آب کی ریس میں بنے رہنے کے لیے سنرائزر سہیدر آباد کی ٹیم کو آج ممبئی انڈینز کی خلاف ہونے والے مقابلے میں جیت کے ساتھ ساتھ اگلے مقابلے میں دلی کیپیٹلز جیسی مجبوط ٹیم کو بھی ہرانا ہوگا بات کریں آج ہونے والے مقابلے کی تو بھلے ہی سنرائزر سہیدر آباد کے کپتان کین ویلیمسن کے ساتھ ساتھ ان کے کروڑوں فینس آج اپنی ٹیم کے جیت کی دعا کر رہے ہیں حالکہ دوسری طرف موجودہ آئی پیل میں بھلے ہی ممبئی انڈینز کا پردارشن کچھ خاص نہیں رہا ہے اس کے باوجود ممبئی انڈینز کو کم تر آنکھ نہ بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ممبئی انڈینز کے پاس کئی ایسے دگج بلے باج ہیں جن کا بلہ چل گیا تو اکیلے ہی سنرائزر سہیدر آباد کے مجبوط گیت باجی آکرمن کو دھوست کرنے کی چھمتہ رکھتے ہیں خاص طور پر کرکیٹ فینس کی نگاہی ٹکی رہے گی وکیٹ کیپر بلے باج عیسان کی سن اور کپتان روہیت شرما جیسے دگج بلے باجوں پر دراصل موجودہ آئی پی ایل میں کپتان روہیت شرما کے ساتھ ساتھ ممبئی انڈینز کے کئی دگج بلے باجوں کا بلہ خاموس رہا ہے انوبہوی کیریبین آل راؤنڈر بلے باج کائرن پولارڈ کے خراب پردرسن کو دیکھتے ہوئے مانا جا رہا ہے کہ ممبئی انڈینز کی طرف سے کھیلتے ہوئے ان کا یہ آخری آئی پی ایل سیزن ثابت ہو سکتا ہے ابھی تک کھلے کل بارہ میچوں میں ممبئی انڈینز کی ٹیم کو ماترہ تین میچوں میں ہی جیت ملی ہے جبکہ نو میچوں میں ممبئی انڈینز جیسی پانچ بار چیمپئن رہ چکی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے پلے آف کی دور سے باہر ہو چکی ممبئی انڈینز کے لیے اب آئی پی ایل دو ہزار بائیس میں خونے کے لیے کچھ نہیں ہے ایسے میں آج سنرائزرز ہیدر آباد کی خلاف کپتان روہیت شرما کے ساتھ ساتھ ممبئی انڈینز کے لگ بھگ سبھی بلے باج بے خوف انداز میں کھیلیں گے حالکہ جیت سے ممبئی انڈینز کو کچھ فائدہ تو نہیں ہوگا لیکن دوسری طرف سنرائزرز ہیدر آباد کا پلے آف میں کھیلنے کا سپنا جرور چکنا چور ہو جائے گا کرکیٹ بھی سے سگیوں کی مانے تو آج ممبئی انڈینز کی طرف سے کپتان روہیت شرما اور ایشان کی سن تفانی پاری کھیل سکتے ہیں